اندر ہوا کیا جل میں بسم اللہ الرحمن وحیم تارک چوئی صاحب آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی کہا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سولہ سال پی ٹی آئی کے اندر جاننی مالی اور اپنا وقت اپنا مال اپنی خاندان اپنی ذات اپنی آل اولاد سب کچھ پرمان کر کے سولہ سال جتو جہت کی لیکن ایک بات پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ میری چھوٹالیس سال کی جو سیاسی زندگی ہے سٹوڈنٹ پولٹیکس، یوٹ پولٹیکس، پیکٹیکل پولٹیکس اور پھر خصوصا پچھلے پندرہ سال جو میڈیا پرسن کی حیثیت سے میں پاکستان کے میڈیا میں، ایکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا پر میں رہا میں ہمیشہ پاک فوج اور آئی ایس آئی کی عزت وقار اور عظمت کا دعوے دار اور جناب اس کا علم بردار میں رہا ہوں یہ کوئی ٹھکی چھپی چیز نہیں ہے مزیدار بات یہ ہے کہ اس سوہ سال کی جو پی ٹی آئی کی سٹرگل تھی جس میں بظاہراً نظر آتا تھا کہ پی ٹی آئی اور عمان خان صاحب انٹی فوج اور انٹی آئی ایس آئی اپنی ایک کمپین کر رہے ہیں میں اس کے اندر بھی میرا اس وقت بھی چاروں سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹک ٹاک سے لے کے آپ کا جناب فیس بک، فیس بک سے لے کے انسٹرگرام، انسٹرگرام سے لے کے ٹویٹر چاروں اس وقت گواہ ہے آپ پروگرام کے اندر نکال لیں پچھلے سال مارچ سے لے کے اب تک میں ہر دوسری تیسری چوتھی پوست میری موجود ہے پریس کافیس کی صورت میں، میڈیا ٹاک کی صورت میں، ٹاک شو کی صورت میں یا سیمپل ٹیکسٹ جناب ٹویٹر کی صورت، ٹویٹ کی صورت میں میں پاک فوج کی عزت مرتبت کو بیان کرتا رہا کیونکہ یہ میرا نظریہ ہے میری فیملی، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا قزن، میرے بھانجے، میرے پتیجے یہ وجہ بعد میں ہے پہلے وجہ یہ ہے کہ میرا ایک نظریاتی، ایک پائیٹر ویو ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور بقا کی علمبردار اور زامن پاک فوج ہے اور واحد پاک فوج ایک ایسا زارہ ہے جہاں پہ اپر میڈل کلاس، لور میڈل کلاس، میڈل کلاس اور حتیٰ کے پور کلاس کے ایک کمپیٹنٹ لڑکے میریٹ کے اوپر جو ہیں وہ بھرتی ہوتے ہیں اور پھر اپنی ترقی کرتے ہوئے کوئی جنرل بنتا ہے، کوئی کنرل بنتا ہے، کوئی پرگیر بنتا ہے، وہ ملک کی خدمت کرتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ میں پارٹی کے اندر یہ ساری چیزیں میں پچھلے پرس کارفہ سے لے کے اب تک میں نے پارٹی کے اندر عمران صاحب کو سوہ سال میں بھرپور طریقے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جنگ کو سیاسی رکھیں، آپ پی ڈی ایم کے خلاف اپنی جنگ رکھیں، نون لیگ کے خلاف رکھیں، شباش لیگ کے خلاف رکھیں بیگم صدر کے خلاف رکھیں، زرداری کے خلاف رکھیں، فرزد الرحمن کے خلاف رکھیں لیکن خدا کا واسطہ ہے، اپنی اس کمپین کو اور اس ٹرگل کو فوج آئی ایس آئی اور سٹیمشمنٹ کے خلاف نہ لے کر آئے اس کا کنسیکونٹی رقصان پاکستان کو اور پارٹی کو اور آپ کو ہوگا اچھا لیکن فیاس صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ لگا نو مئی کے بعد کہ وہ حد جو ہے جو آپ کے ذہن میں ہوگی کہ یہ ریڈ لائن ہے، ٹھیک ہے آپ سمجھاتے رہے تو نو مئی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہ ریڈ لائن کراوس ہو گئی جس کے بعد آپ نے ہی ریلائز گیا کہ مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے، ایسا ہی ہوا ہے ریڈ لائن تو بڑی پہلے جناب کراس ہو چکی تھی لیکن میں ایک تعلق تھا قربانیاں تھی، جیلے کاٹی تھی، مارے کھائیں تھی اس پارٹی کے لیے اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر پرچے جھیل رہے تھے آٹھ سے نو دو حملے میرے پہ ہوئے، ہر قسم کی قربانی دی میں کوشش کرتا رہا بھی ہے تو پچھلے آٹھ نو بہینے سے جب سے وہ میر جعفر اور میر صادق کا، اب آپ مجھے بتائیں کہ پاک فوج کا آرمی چیف میر جعفر ہو سکتے ہیں؟ کیا پاکستان نے دنیا کے کسی ملک کی فوج کا ہیڈ اس کو اس ملک کی عوام میر جعفر کہہ سکتی ہے؟ میر صادق کہہ سکتی ہے؟ غدار کہہ سکتی ہے؟ کیا فوج کے اوپر حملہ کسی بھی ملک کی فوج کے اوپر حملہ، اس ملک کی دشمن فوج ہی کر سکتی ہے یا دشمن ملک کی عوام کر سکتی ہے نا؟ اپنے ملک کی عوام تو نہیں کر سکتی ہے۔